اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیخ اکرمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈی نیوز ناظرین سعید بوم اکالا جو بارکس میں واقع ہیں جہاں پر کئی بچوں نے لگاتار شہر حیدرباد کا اور بارکس کا نام روشن کر رہے ہیں اور ہندوستان کے کونے کونے سے بھی یہاں پر کئی لوگ آتے ہیں اور یہ اکالا کے ذمہ داروں کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر فری کوچنگ دی جائے گی کوئی روپئے نہیں لیے جائیں گے تاکہ ہمارے اس ملک کے لیے ہمارے اس اسٹیٹ کے لیے ہمارے شہر کے لیے یہ نوجوان تیار ہو اور ہر وہ چیز کا سامنا کریں جو ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے یہ جذبے کو لے کر یہاں کے ذمہ داروں کی جانب سے یعنی سعید بوم اور فیصل بوم کے علاوہ احمد کسادی اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اس اکالے کو لے کر فکر مند ہیں اور آگے چل کر بھی اس طرح سے کام کرنے کی بات کر رہے ہیں بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سارے تفصیلات بتائیں تخیل رہے مانکی پیر پور دیکھیں باز ہاں یہ کیا کوئی powers تھوڑا مہرے ان کو خشک کریں وہ ماہ کیا؟ یہا ہے قبل độ nenhuma ہڑے ٹھائی وہ سارے ہیں وہ بھی va G یا اور ہڑے آپ ہڑا ہڑے اینا آج بام اکھاڑے میں بام اکھاڑے کے تربیت یافتہ پہلوان جو ہمارے کوچ اقبال بام پہلوان ہیں اور فیصل بام صاحب پہلوان کی سرپرستی میں جو بام اکھاڑے میں جو تربیت حاصل کیے ہیں مختلف مقابلوں میں کامیابی حاصل کیے اور بہترین مظاہرہ کرنے پر آج تحنیت پیش کی گئی اور ان کی گلپوشی کی گئی اس سے پہلے سالہ ریمیلہ سیکنڈ کیسری میں بھی بام اکھاڑے کے پہلوان بہتر مظاہرہ کر کے میڈل حاصل کیے اور استاد خاجہ پاشا کیسری میں بارہ پہلوانوں نے حصہ لیا اور انہوں نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے گولڈ میڈل حاصل کیے اور بام اکھاڑے کے تربیہ دافتہ پہلوان فرحان اللہ خان عثمانیہ انیورسٹی میں انٹر جونئر کالیج کے مقابلوں میں حصہ لے کر فرسٹ آئے جس کی بنا پر وہ ہریانہ جا رہے ہیں ستے کے کشتیوں کے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے ہماری نیک تمنا ہے ان کے ساتھ ہے اللہ ان کو کامیابی نصیب کرے اور جو جو پہلوان جیت رہے ہیں ان کو اللہ تعالی اور ترقی دے اور کامیابیوں کامیاب اور کامران ہوتے رہے ہیں میں بام اکھاڑے کے بام برادران کو اور جو جو لوگ آئے ہیں یا ان کا دوست اہباب سب آئے ہیں ان کا خیر بغدم کرتے ہیں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور نیک تمنا ہے اپنی ان سے وابستہ کرتا ہوں خدا حافظ تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا مالک ہے آج ہم تمام لوگ یہاں پہ جمع ہونے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو یہ جو پہلوان ہے ماشاءاللہ یہ بارہ دن میں دو کیسری دو یعنی سالہ رہے ملت کیسری اور خاجہ پاشا استاد کیسری الحمدللہ یہ بارہ دن میں جو آٹھ سے دس بچے یعنی وہ بھی وہاں پہ بھی جیتے ہیں سیکنڈ سالہ کے ذری میں اور خاجہ پاشا استاد کے ذری میں بھی تو ہمیں فخر کی بات ہے اور میں سارے نوجوان سے جتنے نوجوان جو ایکسیس کرتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں ریکویس کرتا ہوں کہ آپ اکھاڑے سے جڑیے اس لیے کہ آج نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ گانجا شراب گھٹکا سگریٹ اس میں ملوی سے لکھ تو میں تمام نوجوانوں سے خواہش کرتا ہوں کیونکہ آپ یہاں پہ یہ جو پچے جتنے محنت کرتے ہیں ان بچوں کی بات سہت دیکھیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان لوگ کی سہت دیکھیں کوئی شوق نہیں ہے بچوں کو ماشاءاللہ یہ اور استاد کی نگرانی میں یہاں کے استاد ہمارے اقبال بام صاحب اور زیرے سرپرستی ہمارے فیصل بام صاحب استاد ہمارے یہاں کے سعود بام صاحب اور سیج جابریز تقریباً یہاں پہ پورے پہلوان لوگی ہیں احمد یہاں نے اسے فن کے کچھتی سے گزرے سوئے اور بعد ایک واحد اکھاڑا ہے یہاں پہ اسپورٹس میں اکھاڑا ہے ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ فیز نہیں لیا جاتا ہر گیم میں آپ کو فیز لیا جاتا ہے تو یہاں پہ جو استاد جو محنت کرتا ہے بچوں کے بیچے یہ بہت بڑی بات ہے جو اپنا وقت دن اور رات صبح اور شام دونوں وقت لگا کے بچوں کو ٹائم دے کے محنت کرتا ہے اور یہ لوگ یہاں فران خان جو ہے بچہ ماشاءاللہ ہریانہ جا رہے ہیں ساتھ تاریخ کو انشاءاللہ ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ بچہ یہ ہریانہ ٹائٹل لے کر آئے نیشنل میں انشاءاللہ اور احمد جمیل ماشاءاللہ احمد جمیل ہے یہاں پہ خلیفہ بنایا گیا ہے ہمارے احمد جمیل کو اور یہاں پہ جتنے پہ ہمارے اور ایک شہنس ہمارے این آرائی مجیب صاحب جو دوبائی سے آئے ہوئے ہیں ہمد اوزائی کے لیے بھام اکھاڑے کے لیے ہمارے مجیب بھائی ماشاءاللہ پھولوں کی حیثتے سے بڑے بڑے حال لے کے جو دوبائی سے تشریف لائے ہیں ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں اور تلنگانہ حکومت سے بھی ہماری گزارش ہے کہ ایسے بچوں کو نوکریوں کے لیے بعد میں یعنی نوکریوں کے لیے جگہ دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے پاس اس اکھاڑے میں بچوں کوئی اپرٹیوٹ نہیں ہوئی یا بچوں کے باہر کے لوگ ہیدر آباد سے بسرے ڈاکوں کے یا انہیں بھی موقع دیا جاتا ہے نہیں نہیں بلکل جو ہیدر آباد یا بلکہ نہیں تلنگانہ ہو یا انڈیا کا کہیں کار بھی ہو یہاں پر باہ مکھاڑے میں آکے پریکٹس کر سکتا ہے سیکھ سکتا ہے اور بلکل فری نہ کوئی اس میں چارج ہے نہ اس میں کوئی خصوص کا کوئی پابندی ہے کہیں کار بھی آکے یہاں پر سیکھ سکتا ہے اور وہ کٹ سکتا ہے باہ مکھاڑا یا بارکس کے لوگ بلکہ نہیں ہے کہیں کائے بھی کوچ سے بھی مذہب کا ہے آکے یہاں پر سیکھ سکتا ہے کوچ اقبال بین سعید بہم ہے میں اسطاد ہوں کوچ اقبال بین سعید بہم ہے میرے نام سعود بین سعید بہم ہے اور پیسل بین سعید بہم آئیمت کساڈی صاحب ہمارے حبیب صاحب اللہم سب کی نگرانی میں یہ اکھاڑا چل رہا ہے جہاں پر جمیل ہے یہاں پر الحمدللہ دو سو بچے آتے ہیں اور کچھ بچے آتے جاتے رہتے ہیں لیکن دیڑھ سو پابندی سے یہاں پر فٹ ہے اکتم لڑنے کے لیے میں نوجوان بچوں سے یہ کہوں گا کہ ایکسرسائز کریے ایکسرسائز ایسی چیز ہے کہ کبھی بھی آدمی کو بھوڑا نہیں بناتی اور یہ جمہ وغیرہ بھی کریے لیکن زیادہ پروٹین وغیرہ مت لیجئے بادام اور جتنے بھی ڈرائی فروٹ ہے وہ لے کر اپنی صحیح بنائیے پروٹین کچھ دنوں کے کے لیے رہی تھی اس کے بعد چھوڑنے کے بعد اس کا کوئی مہینے نہیں رہتا آپ بادام لیجئے دودھ لیجئے گھی لیجئے ایکسرسائز کریے یہ مضبوطی آپ کو خائم رکھنے والی ہے اور پہلوانی سیکھنے سے جو آپ کی جسمانی بھی مضبوط اور ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہے